انٹی ہاتھی ٹیکنالوجی کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرس بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی این اس بیسٹ اردو کولم ایورٹ ہولڈر روزنامہ نئی بات مورخہ 28 نومبر 2020 انسان قدم ہاتھی سے بہت چھوٹا ہے مگر ہسٹری پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ چھوٹے انسانوں نے بڑے ہاتھیوں سے بڑے کام لیے جن میں زیادہ تر جنگ کے دنوں میں دشمن کو تباہ و برباد کرنا اور امن کے دنوں میں سواری اور کاشتکاری وغیرہ شامل تھے تاہم پاکستانی سیاست میں سیاسی ہاتھیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا گیا جسے یہاں انٹی ہاتھی ٹیکنالوجی لکھا جا رہا ہے انٹی ہاتھی ٹیکنالوجی کی اس نئی اسطلح کی تشریح سے پہلے چھوٹے انسانوں کے بڑے ہاتھیوں سے لیے جانے والے کاموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں تقریباً ساڑے چار ہزار برس پہلے موجودہ شام، عراق، کویت، ترکی اور ایران کے علاقوں میں ہاتھیوں کو کاشتکاری کے لیے طاقتور مشین کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہاتھیوں کے لڑاکہ یونٹ کا سب سے پہلا استعمال چار سو برس قبل مسیح میں ہندوستان میں کزن رشتداروں کے درمیان لڑی جانے والی اقتدار کی جنگ میں ہوا جس کا ذکر مہا بھارت اور رمائن میں کیا گیا ہے ہاتھیوں کے لڑاکہ یونٹ کے جنگ میں استعمال کا دوسرا بڑا حوالہ دو سو برس قبل مسیح میں رومنز اور ہینیبل کے درمیان لڑی جانے والی پیونک جنگ ہے 1914 میں پہلی جنگ عظیم اور 1940 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی ہاتھیوں کو بھاری ہتھیار کھینچنے اور ٹرانسپورٹ کے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اب تک کی معلومات کے مطابق جنگوں میں ہاتھیوں کا استعمال آخری مرتبہ 1987 میں عراقی فوج نے بھاری ہتھیاروں کی ٹرانسپورٹ کے لیے کیا پاکستان میں سیاسی ہاتھیوں کے زور کو توڑنے کے لیے انٹی ہاتھی ٹیکنالوجی کے استعمال کا ویزن نہ جانے کس کا تھا البتہ ہاتھی کی طرح طاقتور سیول حکومتوں اور سیاسی حکمرانوں کو کسی ہیوی ویٹ اوبجیکٹ سے ٹکرا کر انہیں مقررہ وقت سے پہلے ہی پاش پاش کر دینے کی انٹی ہاتھی ٹیکنالوجی گزشتہ تہتر برسوں میں بہت کامیاب رہی انٹی ہاتھی ٹیکنالوجی تھیوری میں استعمال ہونے والے ہیوی ویٹ اوبجیکٹس میں کبھی وزیر آزم لیاقت علی خان کے لیے پسٹول سے نکلی ہوئی گولی کبھی وزرائے آزم خوجہ نازم الدین محمد علی بوگرہ چودری محمد علی حسین شہید سوروردی آئی آئی چندریگر اور فیروز خان نون کے لیے گورنر جنرل یا صدر کے حکمات شامل تھے ان ہیوی ویٹ اوبجیکٹس میں عدالتی نظریہ ضرورت کے ساتھ ساتھ وزرائے آزم محمد خان جنیجو بے نظیر بھٹو اور نوار شریف کے لیے آئینی شق ففٹی ایٹ ٹو بھی بھی شامل کی گئی پاکستان کے ایک بڑے سیاسی محافظ ظلفقار علی بھٹو کے قلعے کو پی این اے کے نو ستاروں والے اتحاد کی انٹی ہاتھی ٹیکنالوجی کے ذریعے فنا کر دیا گیا پاکستان اکیسویں صدی میں داخل ہوا تو انٹی ہاتھی ٹیکنالوجی کو بھی جدید بنانے کی کوشش کی گئی اس کے تحت یوسف رضا گلانی اور نوار شریف جیسے ناپسندیدہ سیول حکمرانوں کو وقت سے پہلے ہٹ جانے کے لیے خام اور رف طریقہ کار کی بجائے عدالتی فیصلوں جیسے ہیوی ویٹ اوبجیکٹس کا سامنا کرنا پڑا اب محسوس ہوتا ہے کہ یہ انٹی ہاتھی ٹیکنالوجی کچھ ماند پڑ گئی ہے کند یا ڈل ہو گئی ہے کیونکہ اس کے آخری شکار نوار شریف زخمی ہو کر زیادہ موسر ہو گئے ہیں نون لیگ نے اپنے سابقہ پانچ برس کے اقتدار اور گزشتہ دھائی برسوں کی اپوزیشن میں مسلسل زوردار وہ جھٹکے کھائے ہیں جو کسی بھی مضبوط پہاڑی تودے کو زمین بوس کرنے کے لیے کافی تھے لیکن انٹی ہاتھی ٹیکنالوجی کے ماند پڑ جانے کے باعث نون لیگ سیاست پر پوری آب و تاب سے موجود ہے مضاعمتی سیاست کے حوالے سے محترمہ فاطمہ جنہ حسین شہید سوروردی ظلفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو بڑے نام ہیں لیکن یہ سب انٹی ہاتھی ٹیکنالوجی سے براہ راست ٹکرانے کے باعث راستوں سے غائب کر دیے گئے جبکہ نوار شریف چومکھی لڑائی لڑنے کے ماہر ہو گئے اور مضاعمتی سیاست میں اپنے پیش روحوں سے زیادہ بہتر سیاسی کاؤنٹر اٹیک کرنے لگے ان کے لئے فائر کیا جانے والے ہتھیاروں میں پارٹی کی اندرونی سازشیں پارلیمنٹ میں جمہوریت کے علمبرداروں کا بے دید رویہ نیب اور عدالتی مقدمات کی سانپ نمہ چھوٹی بڑی رسیاں اور شریف خاندان میں پھوٹ ڈلوانے کی کوششیں وغیرہ شامل ہیں اگر دیکھا جائے تو پاکستانی سیاسی تاریخ کے ثابت بڑے مضاعمتی رہنما انہی ہتھیاروں میں سے کسی نہ کسی کا لقمہ بنے لیکن نواز شریف مخالفین کی طرف سے کسی بھی لیتل سٹرائک پر ایک قدم پیچھے ہٹ کر بڑی چھلانگ لگانے کے ماسٹر ہو گئے ہیں صوبے کا وزیر علیہ صوبائی سیاست کا مچور نمائندہ ہوتا ہے ہماری سیاسی تاریخ میں اب تک فیروز خان نون نور الامین غلام مصطفیٰ جتوئی نواز شریف ملک میراج خالد اور زفر اللہ خان جمالی وہ سیاسی شخصیات ہیں جو صوبائی وزرائی علیہ رہنے کے ساتھ ساتھ وزرائی آزم بھی بنے لیکن نواز شریف ان سب کے مقابلے میں وفاقی سیاست کے محاص پر لمبے عرصے سے چھائے ہوئے ہیں اگر حالیہ حالات میں انٹی ہاتھی ٹیکنالوجی کے منصوبہ سازوں کو مستقبل میں عارضی طور پر مزید کوئی کامیابی محصر آئی بھی تو نواز شریف ان کے حلق میں چوبہ ایسا کانٹا ہوں گے جسے نکالا جا سکے گا نہ ہی حضم کیا جا سکے گا ہاتھیوں کے کسی بھی جتھے کو واپس بھاگنے پر مجبور کرنے کے لیے ان کے درمیان بھگدر مچا دینا کافی ہوتا ہے اور پھر وہ پورس کے ہاتھی بن جاتے ہیں اسی لیے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کی گیارہ پارٹیوں کو ایک دوسرے سے متنفر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے جو اب تک کامیاب نظر نہیں آ رہی دوسری طرف پشاور میں پی ڈی ایم کے حالیہ جلسے سے مریم نواز کے اپنی دادی کے انتقال پر اچانک واپس آ جانے سے تجزیہ نگاروں کو یہ بات بھی باور ہو گئی کہ مریم نواز کی تقریر کے بغیر اپوزیشن کا کوئی جلسہ بھی شولہ مزاج نہیں ہو سکتا یہ انٹی ہاتھی ٹیکنالوجی کی ناکامی اور نون لیگ کی کامیابی ہے لہٰذا لگتا ہے کہ پارٹی is not over شکریہ The end